بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سجدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیہم الدین اما بعد اسناد حدیث کی اہمیت اور اس کی ضرورت یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک نقل کرتے وقت اور ابھی اپنے سے لے کر تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو واسطے اور جو سلسلے بیان کرتا ہے اسے سند کہتے ہیں اسناد کہا جاتا ہے یعنی حوالے کے ساتھ نقل در نقل شروع سے آخیر تک حدیث کو بیان کرنا اس طور پر کے ہر زمانے میں ہر راوی ہر حدیث کی سند کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے حدیث بیان کرنے میں سند کو ذکر کرنا یہ صرف اس امت کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے اس امت کے علاوہ دگر اقوام کو یہ فضیلت حاصل نہ ہو سکی جیسا کہ اللہ معصیوتی رحمت اللہ کی علیہ کا بیان ہے کہ ارسال و اعزال کے ساتھ حدیث بیان کرنا کچھ یہود میں بھی پایا جاتا ہے لیکن وہ اپنی سندھ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک نہیں پہنچا پاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے میں درمیان میں بہت سے وسائط واسطے رابطے باقی رہ جاتے ہیں اسی طرح کا حال عیسائیوں کا بھی ہے یہ صرف اسی امت محمدیہ علیہ صاحبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول و فین حتیٰ کہ جملہ حرکات و سکنات کو سند متصل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور خصوصاً بیان حدیث میں سندھ کو ذکر کرنا بھی چاہیے تاکہ کھرے کھوٹے کے درمیان میں تمیز ہو جائے اسی لئے امام مسلم رحمت اللہ کی علیہ اپنی مقدمے میں اہمیت اسناد پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ کی علیہ کہی قول نقل فرمایا کہ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شا ما شا اسناد دین کا اہم حصہ ہے اگر اسناد کا طرز عمل محدثین میں رائج نہ ہوتا رواعت میں جاری نہ ہوتا تو جس کے من میں جو آتا کہہ دیتا اور اس بات کو اور اپنی منگھڑت چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کر دیتا اس بات سے ہم بخوبی واقف ہے کہ دیار ہند میں ہمارے بھارت میں باروی صدی ہجری میں نہائیت شان و شوقت کے ساتھ اشاعت حدیث کا کام جاری ہو اور مسند الہند حضر الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجاز مقدس میں مشایخ کبار سے علم حدیث حاصل کر کے ہندوستان میں بازابتہ یہ ببارک سلسلہ شروع فرمایا اور آپ ہی کے زمانے سے صحہ ستہ کی درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری ہوا اسی لئے دیار ہند میں حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کا سلسلہ سند حضر الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک جا کر ضرور ملتا ہے اسی پسے منظر میں سلسلہ سند کو تین مراحل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرحلہ ہے صاحب کتاب سے جیسے صحیح مسلم ہے صحیح بخاری ہے جامع ترمزی ہے سہائے ستہ کی اور دیگر حدیث کی کتابیں کے تو ان کتاب کے مؤلفین اور مصنفین سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا سلسلہ یہ سلسلہ سند تو ہر کتاب میں ہر حدیث کے ساتھ موجود ہے دوسرا مرحل آتا ہے کہ حضر الشاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے صاحب کتاب تک کا یعنی صحیح بخاری یا صحیح مسلم تک کا اور دیگر حدیث کی کتاب تک کا سلسلہ یہ سلسلہ سند بھی محفوظ اور مطبوح ہے اور تیسرا مرحل آتا ہے کہ جیسے ہم لوگ حدیث پڑھتے پڑھاتے تو ہم سے لے کر تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تک کا جو سلسلہ سند ہے وہ سلسلہ سند تبدیل ہوتا رہتا ہے ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے جیسے اس عاجز نے ہم نے صحیح مسلم جلد اول درسن اور سبقن پڑھی ہے ہمارے استاذ مشپق و مربی شیخ و مرشد حدد مولانا سید زلفقار احمد صاحب گوالیاری قاسمی رحمہ اللہ سے جو دارلوم فلاح دارے درکسر گجرات کے شیخ الحدیث رہے ان سے ہم نے یہ صحیح مسلم جلد اول پڑھی ہے انہوں نے صحیح مسلم کی جلد اول پڑھی ہے دارلوم دیوبن کی استاذ حدیث شیخ محمد ابراہیم بلیابی رحمہ اللہ سے انہوں نے پڑھی ہے شیخ الحند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کی علیہ سے انہوں نے حجت الاسلام بانی دارلوم دیوبند حدد مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھی ہے شاہ عبدالغنی مجددی محدیس دہلوی رحمہ اللہ علیہ سے دہلوی ان کے شیخ شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمہ اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے جنگ کرنے کا فتوہ دینے والے شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمہ اللہ علیہ اور ان کے شیخ مصند الہند مصند الکل حدد شاہ ولی اللہ محدیس دہلوی رحمہ اللہ انہوں نے حدیث مبارک کا علم حاصل کیا ہے شیخ ابو طاہر مکی مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کے شیخ ابراہیم کردی الشافعی رحمہ اللہ ان کے شیخ سلطان بن احمد المزاخی ان کے شیخ احمد السبقی ان کے شیخ نجم الدین الغیزی ان کے استاز شیخ زین الدین زکری الانصار الشافعی ان کے شیخ حافظ الدنیا ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ کے علیہ ان کے استاد شیخ سلح ابن عابی عمر مقدسی ان کے استاد شیخ علی بن احمد ابن بخاری ان کے استاد شیخ معید توسی ان کے استاد شیخ ابو عبداللہ الفرابی ان کے شیخ شیخ عبدالغافر الفارسی شیخ ابو احمد محمد بن عیسی الجلودی ان کے شیخ ابو اسحاق الجلودی ان کے استاد ہیں حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی احادیث کا سلسلہ اور سلسلہ سند نبی کریم صلی اللہ تک کتاب کے اندر ہر حدیث کے ساتھ موجود گئے قریبی سند امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے شیخ شیخ یحیی ابن یحیی الاندل سیر رحمت اللہ علیہ ان کے استاز ہے امام مالک بن انس رحمت اللہ علیہ ان کے استاز ہے امام ناف مدنی رحمت اللہ علیہ ان کے شیخ حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سید البشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرامین اغزقیئے ہیں انہوں نے بیان کیے تو یہ درسن اور سبقن اجازت حدیث صحیح مسلم اول ہمیں حضرت شیخ ذلفقار صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے اور ان کے علاوہ اجازتِ آسانید مختلف شیوخ اور آساتیز کرام سے کبار علماء سے حاصل ہے ذلك فضل اللہ یتیہی من یشا واللہ دل فضل العظیم اللہ کا احسان ہے اجازتِ آسانید ہمیں حاصل ہے حضرت مولانا علی میاں صاحب شیخ ابو الحسن علی الندوی رحمت اللہ علیہ سے حضرت استاذ الشیخ شیر علی افغانی رحمت اللہ کے علیہ سے حضرت مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ ملالیہ سے شیخ محمود آفندی ترکی دامت برکاتہ ملالیہ سے شیخ محمد امین سراج دامت برکاتہ ملالیہ سے شیخ عبد الرزاق اسکندر دامت برکاتہ ملالیہ سے محدث سہرنپور حضرت مولانا شیخ یونس جونپوری سہرنپوری رحمت اللہ علیہ سے اور شیخ محمد یوسف فرید الباجی المالکی تیونسی دامت برکاتہ ملالیہ سے اور اسی طریقے سے شیخ مشہور محدث محمد محمد عوامہ رحمت اللہ علیہ سے اور ان کے علاوہ ہیں تو بہرحال تقریباً دس ان کے شیخ ذوالفقار صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ دس حضرات سے اجازت اسامید حاصل ہے اللہ تعالیٰ ان کی بار علماء میں سے جو حیات ان کی عمروں میں برکت اطاع فرمائے ان کی خدمات قبول فرمائے اور جو حضرات وفات پا چکے ہیں ان کی قبروں اللہ تعالیٰ نور سے پھر دے اور اللہ تعالیٰ ان کے لئے اخروی درجات کو بلند تریل فرمائے تو یہ سلسلے اسانید ہے صحیح مسلم کا ہمارا اس کے علاوہ جن اسازہ سے تحریری اجازت حاصل ہے وہ تحریر نام آپ کے اس قروب میں ڈالے جا رہے ہیں ان کو بھی ضبط کیجئے محفوظ کیجئے یہ بڑی قیمتی چیز ہے لوگوں نے اس میں زندگیاں کھپائی ہے جس کو اس کا شغف ہوتا ہے یقیناً وہ ان جو ہے اسانید کو حاصل کرنے کے لئے تڑپتا ہے اور کرتا ہے یہ بہت فضیلت کی چیز ہے اور بہت اہمیت کی چیز ہے اور جس کو شوق ہوتا ہے اور دلچسپی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ سعادت نصیب فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علم حدیث کی دین کے باتوں کی ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی قد نصیب فرمائے سنتوں پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین